اچھا جی آپ دعوتیں خطاب دوں گا میں آپ سب کی برپور تعلیوں میں تحریک انصاف کے رانما جناب سردار غلام عباس صاحب آپ کی برپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں سردار غلام عباس صاحب اٹھو میرے دنیاں پر غریبوں کو جگا دو کاخِ عمرہ کے دردیوہ دلا دو کاخِ عمرہ کے دردیوہ دلا دو اٹھو میرے دنیاں پر غریبوں کو جگا دو اٹھو میرے دنیاں پر غریبوں کو جگا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان صاحب موزز خواتین و حضرات آج کا پی ٹی آئے کے حوالے سے یہ اجتماع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئے کے یہ جیالے پی ٹی آئے کے یہ دوست پی ٹی آئے کے یہ کارکن اور پی ٹی آئے کے یہ روحِ رمان دستے چاہتے یہ ہیں کہ جیال حق کی گود میں بیٹھ کے پلنے والے ان سیاسی حضرات کو اور پیپس پارٹی کے نظریے کو کی پیٹھ میں چھڑا گھنپنے والوں کو آج یہ پیغام پیغام پہنچائیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی بات کرتی ہے کہ تحریک انصاف ان کے کیے ہوئے ان کرتوتوں سے کہ جو وہ پچھلے بیس سال سے اس ملک میں کر رہے ہیں اس سے نفرت کرتی ہے اور آنے والے کل کے حوالے سے بچوں خاموش ہو جاؤ دیکھو میری بات سنو سنو اور گھر سے سنو آج پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے ان جوانوں کی طرف سے کہ جن کے ہاتھوں میں گگریہ ہیں لیکن ان کے سفارش کے باہد نوکری نہیں ملتی آج پیغام ہے اس عمران خان کے لیے کہ جو اس سٹیٹ پہ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ اس ہاری کے لیے کہ جس کی زندگی کی ساری کمائی بھی وہ اکٹھی کرے تو اپنی پیٹھی کے ہاتھ پھیلے نہیں کر سکتا آج پیغام ہے تحریک انصاف کے اکابرین کے لیے کہ اگر یہ وہ بزدور کہ جس کا باپ بیمار ہے وہ اپنی زندگی کی کمائی جمع بھی کر لے تو وہ اپنے باپ کا عراج نہیں کرا سکتا تو میں سمجھتا ہوں اپنے دوستوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقینا ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے کہ جو مافیا کے لوگ ہیں ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے سیاست کو کاروبار کی замر کیا ان لوگوں سے ہے جو شرافت کی سیاست کو سمجھتا ہی نہیں ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے نفرتوں کے دیچ بوئے ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے لوگوں کے عقوق شونے ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں کلاشن کوف دی ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے کہ جو پاکستان کی بدائے اپنی ذات کی پراجیکشن کرتے ہیں تو میں چاہوں گا یہ اپنے دوستوں کے حوالے سے کہ آنے والا کل یقیناً ہمارے لئے امتحان کا وقت ہے میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو کل جب الیکشن ہوں گے یقیناً اس قسم کے اجتماعات تو آج جس خوبصورتی سے ہو رہے ہیں آپ نے الیکشن کا دن بھی اسی خوبصورتے سے گزارنا ہے خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور جس انداز سے پی ٹی آئی دن دگنی رات چوگنی تحقی کر رہی ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والا کل پی ٹی آئی کا کل ہے آنے والا کل اس جوان کا کل ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ڈگری ہونے کے باوجود بھی ملازمت نہیں کر سکتا آنے والا کل اس جوان کا کل ہے کہ جس کا باپ اس حسیت میں زندگی گزار دیتا ہے کہ اس کا بچہ اس اہل تھا لیکن اسے لیکن اسے تعلیم کے لیے وہ وسائل مجسر نہیں تھے جو ہونے چاہیئے بہرحال اس اجتماع کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا کل پاکستان تحریک انصاف کا کل ہے خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وعدوں پہ قائم رہتے ہوئے ظالموں سے جابروں سے سیاست کو اپنی ذات کے حوالے سے استعمال کرنے والوں سے انتقام لیں اور ان کو ان کے اس مقام تک پہنچائیں جس کے وہ اہل ہیں خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات شکریہ